ذات کے لیے کرتے ہیں تو خان صاحب میرا مشکل سوال یہ ہے کہ میرے پاس نہ ہاؤزنگز ہے نہ پارٹی کے لیے فنڈ ہے کیا آپ مجھے ٹکٹ دے دیں گے جس کی اتنی فالوینگ ہے لاکھوں کرونوں کی فالوینگ ہے اتنی کتابیں ہیں ساری زندگی ٹیچنگ رہیے کوئی بیگجز نہیں ہے ٹیکس کلیر ہیں ہر چیز کلین ہے کیا آپ مجھے ٹکٹ دے دیں گے خان صاحب آپ کی پارٹی مجھے ٹکٹ دے سکتی ہے ایسے ٹیچر کو ہماری پارٹی یا میری پارٹی آج سے چھبیس سال سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو پولٹکس میں آنا چاہیے جو کیریکٹر کے صاف ہیں جن کی ملک کے لیے محبے وطن پاکستانی ہیں لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر میں نے اپنے چھبیس سال میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہمارے جو اماندار جو دیانتدار جو لوگ ہیں وہ بزدل بہت ہیں وہ ڈرتے ہیں جی میں زلیل ہو جاؤں گا کوئی کہتا ہے جی مجھے یہ گھٹ دیکھا بڑی کوشش کیے لوگوں خان صاحب اگر یہ میرا جاکہ کھلا ہو تو میرے ٹکٹ مل جائے گی آپ کو مل جائے گی آپ کو بالکل ملے گی کس حلکے سے ملے گی خان صاحب نہیں وہ تو آپ نے آپ نے بتانا نہ نہیں پہلے آپ نے بتانا ہے کہ کس حلکے کے اندر آپ کی جان پچھان جڑے جہاں میرے چالیس سال گزرے میں وہ گلشن راوی ہے اور میں ووٹ ڈالتا ہوں یہاں اسلام اقبال کو اور میرے ساتھ کا بلکل قریبی حلکہ جو ہے وہاں میں نہیں جانتا کون ہے لیکن آپ مجھے ٹکٹ دے دیں گے میں ابھی چیک کرتا ہوں کہ وہاں آپ کا کوئی ہے ہمارے پاس ہے کوئی یا نہیں ہے مجھے امپی اے کی ٹکٹ مل جائے گی نہیں سر یہاں اسلام کا رہنے دیں آپ ڈوگر صاحب والا مجھے دے دیں آپ ڈوگر صاحب والا مجھے ٹکٹ دے دیں کون صاحب والا ہے وہاں ڈوگر صاحب والا ٹکٹ دیں نہیں سر نہیں ہاں صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ یہ بڑا بلند سا کاسم یہ بڑا دیکھو آپ جیسے لوگوں کو ہنڈر پسنٹ پولٹکس پہ آنا چاہیے اور آپ یہ یقین کریں کہ اگر آپ کو ایک حلقے میں نہیں تو اگر پبلک جانتی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کس حلقے میں آپ کی میرٹ پہ تو ہم ضرور لے کے آسکے ہیں نہیں کان صاحب میں ٹکٹ کا انظار کر رہا ہوں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی بہت بہت شکریہ کان صاحب